ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی، عدبی، دینی، ملی، سماجی، سقافتی، تحزیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تپتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل ایکون پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل سکولر میں کبھی سفر اکبال سفر کھڑی کر رہا، قید اکرمر کر رہا عرفان شاہنوی صاحب بالبھارتی کی پیٹینوں میں آیا کرتے ہیں سلیم شہزا صاحب کی شخصیت سے بڑے مغموق رہے ہیں اور جب کشپیہ کا ایک تعریفی پروگرام بالبھارتی میں ملکی دوا تب بھی ان کی یہ خواہش نہیں اور آگ بھی ان کی یہ شدید خواہش نہیں یہاں آئے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں ہم ان کا شکریہ عطا کرتے ہیں کہ سلیم شہزاد کی محبت میں انہوں نے اچھل کرنجی سے مالے گاؤں تب کا سفر کیا ہم خیر مقدم کرتے ہیں مشامبیت کرتے ہیں اور داری شکربہ اشفاق نال خان ساتھ سے کہ وہ عرفان شاہنوری صاحب کی خدمت نے شاہل اور گلدستہ دیکھا ان کا استقبال کر حضرین آئیت میری پہرستے میں صرف دو لوگ اور ہیں جو مسامیت کے خاندگی کریں گے اس کے بعد صحابہ عزاز کی قدقوں ہوگی اور صدارتی خدواہ ہوگا آئیت ناکپور سے تشریف کھائیو ہمارے گلدست مہمان جناب رابطر محمد عصد اللہ صاحب کو سمان کریں رابطر عصد اللہ صاحب آپ نے مضمون پیش کریں گے سلیم شہزاد شائر موشیدہ اور ناکیت کھلا اس علوان پر آپ نے مضمون پیش کریں گے رابطر محمد عصد اللہ صاحب سلیم شہزاد شاہزاد شائر موشیدہ اور ناکیت کھلا سلیم شہزاد شہزاد شائر موشیدہ اور ناکیت کھلا ٹی وی اور ڈیلوے سٹیشنوں کے اعلانہ کا سننا ملے لیے درد سر سے کام نہیں تھا مسئلہ حجرت نجام الدین کو جانے والی گھاڑی پلیٹ ٹھارم نمبر چار پر آ رہی ہے یا آئیے ہم لوگوں کے نجریات اور ججبات کا جائزہ لیں بہر حقا سن کر لگتا ہے مجھ پر پاگل کم نے دورہ پڑ جائے میں حیران تھا کہ مجھ جیسا سنیکل آدمی جس کے سامنے کوئی لاحفریات بکے تو یہ کہہ کر اپنا پرلہ جھاڑ لیں کہ جا بھی جا تجھ سے خدا سمجھے اور آدمی یہ آدم ہے کہ کسی لفظ کا بگڑا ہوا تلافظ میرا بھوٹ بگارنے کیلئے کافی ہے یہ انقلاب کیوں کرائے بہت سار کب آئے تو خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ بالغارتی پھونہ میں مزشتہ دو ورسوں سے سلیم شہداد صاحب کے ساتھ رہنے کا نتیجہ ہے بالغارتی کو مطوادق ملاقات سے پہلے انہیں کسی سیمیناہ پر دیکھا تھا میرے اور دیگر عدیبوں کی مقالات پر بحیثیت صدر جلزہ انہیں اپنی رائے پیش کر دی انہوں نے یہ کہہ کر ہمارے تزدیک سبت کر دی کہ وہ درہنی کے دیکھناکے تھے انہوں نے کہا تھا یہاں تنزو مزہ کے موضوع پر ایک سے ایک بڑھ کر خوشک قسم کے مقالات پیش کی گئے سلیم شہداد صاحب کی صحت طبیعت اور بزہ احتیاط اب بھی اسی گھرہ پر کرا ہے ان کی صحت صحت عدب کی دلیل مفتدو کا انداز مقوازن عدبی رویہ بہت واضح ملا وجہ لوگوں سے ملنا جتنا خوشانت تمردک وغیرہ خش و زوایت سے پاک کردار میں بھی عدبی شان نمائی ہے وہ کہیں کوئی غلط بات سن لیں کوئی صاحب کسی لفظ کو بگاہ کر ادا کر دیں یہ زبان کی صحت میں فرق آ جائے تو خواہ دنیا خواہ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے رہا چلتے چلتے دوران مفتدو یہ دل خراش واقعہ ان کے لئے اگر پیش آ جائے تو ان کا ہم سفر اس کی مکمبل تحصیل سنے وغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا کوئی سن نہ رہا ہو تب بھی زیرے لب بڑھ بڑھائیں گے کہ اسے خاموشی سے پی لیا تو بہت بڑھ بڑھ بنا ہو جائے کسی غلط دف سے پہلے لفظ واہ لگا کر تنس کا سارا زہر اسی میں بڑھ دیں گے سلیم جیزا صاحب آم ناکدین کی طرح نہیں ہے جو موقع مہل کے اعتبار سے کوپل کو پیپل اور پربت کو رائی بناتے رہتے ہیں ان کا ڈشن زرہ جدہ ہے وہ بہتر کو اچھا کہتے ہیں اچھے کو ٹھیک اور ٹھیک کو اس وقت تک ٹھیک نہیں کہتے جب تک اس میں دو چار یہ کا اضافہ نہ کر دیں چلو ٹھیک ہے مہاراشت کی درسی کتابوں میں سلیم جیزا صاحب کی مسکراتی تصویر شائع ہوتی رہتی ہے ادھر ان کے نئے وزانی کے مجموعے سازے خسانگی کے پسپشت ایک تہکہ پردوش پورٹریٹ ہے بعض لوگ کہتے ہیں سلیم شہداد صاحب صرف تصویروں ہی میں مسکراتے ہیں ورنہ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک پرنامی کی پسطران خاموشی چھائی رہتی ہے اس تصویر کو دیکھ کر لگتا ہے ان کے وسی چہرے پر وسی چہرے پر اور عریض مہتدف شیشو والی حیرت سے جھاکتی ہوئی موٹی موٹی آنکھوں نے سینائے کائنات موجود دھیر سارے راست نوش ڈالے ہیں اور اب وہاں ایک شریف بچہ حسنا ہے سلیم شہداد صاحب سلیم شہداد صاحب سلیم شہداد صاحب کا تنکیدی رویہ اور تنس کی کاٹ اُن تفسروں کی جان ہے جو مہانامہ جواز والے گاہ میں شائع ہوئے جدیدیت کے علم بردار اس پرچے میں اتنی دنیا پر اتنی اتنی علم پیزاد بنائی تھی ظاہر ہے یہ مجلی سے اجارت میں شامل سلیم شہداد ہی کا قبال تھا آج شہد سلیم شہداد صاحب بھارت کے این ناخیدی میں شماعت کیے جاتے ہیں ان کا نام سرد مانا جاتا ہے ان کے لئے لکھے ہوئے دو جنگلے کسی کتاب کے کور پر چڑھ جائیں تو اس کتاب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے لیکن سلیم جزا صاحب کتابوں کے پیشنہ بہت منہ میں لکھنے سے بہت قدر ہے ایک مرتبہ مانا کا قادم کی مدید اس نے مانا سہارت کی بینہ سہارت کی کہ ان کے برچے کے لئے تفسرہ لکھیں مگر انہوں نے انہوں نے تفسرہ لکھا سلیم جزا صاحب نے مگر ایڈیٹر نے اس کی اشاعت کی اطلاع نہ پرچہ پہلے سلیم صاحب نے انہیں دھمکی دے دی کہ اگر ایک ہفتے میں انہیں پرچہ نہ ملا تو وہ اس کے خلاف پرسالے لگے گا رسالے کے ذمہ دار یہ سوچتے رہے کہ آخرین کیا بگاڑنے کے ایک ہفتے بعد اس پرچے یعنی توازن کے خلاف سلیم شہزاد صاحب کا تفسرہ کسی رسالے میں شائع ہوا جس کا عمان تھا پھگڑا ہوا توازن ہماری لوگ ان سے کتابوں پر لکھوانے کے لیے پیچھے پڑھے گئے ہیں ایک دن ایک صاحب سے جان چھڑھانے کے لیے سلیم شہزاد صاحب نے کہہ دیا میں لکھنے کے پیسے لیتا ہوں یہ سنکر کو عدیب چوکا اور کوئی سوچ کر پہنے لگا بتائیے کیا نازل کرو سلیم صاحب نے کہا ایک ہزار پہلوں ہوا اس عدیب نے اپنا سب کچھ آیا اس سوچا اور کہا اچھا لکھ دیجئے سلیم صاحب نے بات بدل دی ایک میں کی دو ہزار پہلوں اس شخصے دو بار سب کچھ آیا سوچا اور کہا اچھا ٹھیک ہے دو ہزار سلیم صاحب نے کہا دو نہیں تین اور تم جتنے آگے بڑھتے جاؤگے میں اتنا چڑھتا جاؤں اس غریب میں یہ گھر میں ماندار دیکھی باپ کھڑا مزشتہ پرسوں کے دورہ سلیم شہزاد مختلف زبانوں اور عدیات کا مطالعہ لکھتے ہوئے الفاظ اور اس قرار کی بہر سخار میں انترتے چلے گئے اور لوٹے تو ان کے بغر میں ہمارا حال یہ ہے کسی لفظ پر تہازہ ہو جائے فوراں بشنری پر ایمان لے آتے ہیں اور اسی کو حرفے آخر سمجھ لیتے ہیں سورت یہ ہے کہ اچھے اچھے بشنریوں اب سلیم شہزاد صاحب کے آگے آتے ہوئے خبراتی ہے کہ محصوب نہ جانے کب کسے رات کر دیں اور کہاں کہاں غلطیاں نکال کر بتائیں کہ یہ ڈشنری کی بھروسے کے لائے نہیں سلیم شہزاد صاحب نے نہ صرف دوار سب طالعہ بہت گیرہ ہی ساتھ کیا بلکہ نئی زبانوں کو ان کی نظر ہیں لفظوں کی بات چھڑ جائے ان کا مطالعہ بھولنے لگتا ہے ہل وقت یہ تیہ کرنا مشکل ہے کہ وہ مطالعہ برائن مطالعہ کی خائل ہیں یا مطالعہ برائن تنقید کے حامی ہیں ایک پرتبہ میں کسی سے حرص کر رہا تھا بلکہ کتابوں کو سوارنے والے خود بھی وہاں آکر سوار جاتے ہیں یہاں کئی صاحب نظر ہیں جو جل کو عدد کے مختلف شبوں میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں مثلاً ڈرکر لیہ نشید صاحب صلی اللہ علیہ وسائل صاحب ڈرکر شاید صاحب ڈرکر سبدہ صاحب محمد علمال صاحب کسی نے مجھے ٹھوکا کہ آپ سلیم شہزاد صاحب کا نام بھول رہے میں نے کہا سلیم شہزاد صاحب استاد نہیں ہے وہ اپنی ذات میں ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس میں ہم سب زیر تعلیم ہیں سلیم شہزاد صاحب سلیم شہزاد صاحب کی رائے کو سر آنکھوں پر رنگنے والا ادارہ صرف بادمارکتی ہی نہیں ہے بلکہ انسی ای آرٹی نہیں دیلی اور دیگر تعلیم اداروں میں بھی ان کے خیالات کو عدد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے علم و عدد کے مدارے کی فرامانی اور حافظی کی دوانائی کے یہ آدم ہے کہ علم و عدد خواہ کسی بھی شوہ سے تعلق کرتا ہو کوئی استفسار کیوں نہ ہو سوالی خانیات نہیں لگا انہوں نے شہزاد صاحب کارو کے پروکیشن نارنگ اور واری صاحب جیسے ناقی دین کے ادھے کاموپت کی ظاہر ہے کہ ان کے لیے ان جیسا علم و فہم درگار ہے استنتیزی روئے کے باوجود ناقی دین نے ہمیشہ سلیم جہزاد کی بیمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دن سے سراب ایک عقیم تقریب میں شہنس و روان فاروقی صاحب مجلد میں انہیں کہی جانا انہوں نے کہا میں صرف سلیم شہزاد صاحب پر پر سنونا اور اجازت چاہوں سلیم جہزاد صاحب سے علم و عدد کے علاوہ اگر کوئی چیز سیکھی جا سکتی ہے تو وہ ان کا خنا اور بینیازی ہے وہ بہت متوازے انداز میں اپنے کاموں پر حکل رہتے ہیں یا مدالعہ کرتے ہیں بھال بھارتی میں کوئی کام نظر آئے تو اسے بجائے کسی اور کے سر مڑھ لیں گے دم پہ دم اپنا دم کہہ کر اسے پورے ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتے ہیں ہمارے خیال میں ڈوے افیسر پھنکار ناکدری کے شکار ہیں خاص طور پر ایسا شخص جو نہ کسی اینڈیسٹی کا صدر شعبہ ہو نہ کسی ادارے کا سربرا تو ساری زندگی توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں کہتے میں بزر جاتی ہے سلیم صاحب نے نہ اپنی بزیرائی کا روک لگایا نہ کتابوں کی نمائی کا شوق پالا چپچا پھزانی انہیں نہ کنے امار کھاتے رہے ان کی کتابیں بھی تفسرے کے لیے نہیں جاتی ہیں نہ کسی سے ایسا نیاز کہ جھگنا پڑے اور نہ ایسا ناز جسے حضورِ بھیجہ سے قابل کیا جائے جس قدر ناز ہے وہ مقیل کی وزمی مرتبت پر زید دیتا ہے اپنی تاریخ اور تذکروں سے نہ صرف بے نیاز اور بے دارتک رہتے ہیں بلکہ اسے نام سنتی کرتے ہیں ہمارے سماج میں آگے بڑھ کر اپنی ارتضب کرنے والوں کا خمیازہ وہ لوگوں کو بھگرنا پڑتا ہے جو اس مرمائی کیا ہے آدم نے ایمانداری صاحب میں کامی پسکل لیتے ہیں کل ہوسوں کے بگاڑا اس محول میں سلیم شہدہ صاحب اہلِ دل کے لیے ایک حسال ہی ڈاکٹر وزیراعہ اور صدی دورہ ہی پر تشریف لائے اور انگامہ آنے کے پاس کانگاؤں بھی نہیں گئے اور سلیم شہدہ صاحب سے کہا ہم یہاں آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں ستم ذریفی ملائضہ پڑھ رہیے کہ اسی شب ان محسس مہمانوں کے اعزاز میں مقامی ربطو نوازوں نے مالے گاؤں میں جب مشاہرہ منافق کیا تو مدلی کے صدی دار کو بدل کرنا بہت گئے رہ رہے کے خیال آتا ہے اس قدر علمی وقتی کارنا میں امجان دینے کے بعد سماج میں ان کی پذیرائی نہ ہوئی تو دل پر کیا گزرتی ہوگی کہیں یہ ردیعہ تو نہیں اگر آپ سلیم صاحب کے ساتھ رہے چکے ہیں تو اس بات کی تائید کریں گے کیونکہ واقعی یہ اپنی طبیعت ہی اس قسم کی بنالی ہے ایک مردہ میں نے انہیں بتایا مالوارتی کا واقعہ یہ کہ اس علاجے کے بڑے عدیبوں میں آپ تنہا فنکار ہیں جن کا ذکر درکٹر باہب اشاربی نے اپنی کتاب تاریخ کے بردہ بھی کیا ہے اور پھر ایک صفحہ برکر آپ کے لئے لکھائے ہس کر کہنے لگے اچھا مالو اس وقت وہ مجھ سے کسی وجہ سے ناراض تھا تین دن تک وہ کتاب بھال بھارتی کے ٹیمن پر پڑھی رہی چوتھے دن میں نے کتاب کا وہ حصہ دکھایا تو کہنے لگے اچھا نام دیکھ لیتے ہیں کیا لکھائے جو لوگ ایک سے زیادہ اسلامت آواز نہیں کرتے ہوئے اپنے اپنی پہچان بنا لیتے ہیں لوگ انہیں کسی دوسری صرف میں پہچان میں سے اتعار کر دیتے ہیں تنخید صلیب جہدہ صاحب کا پہلا پہچان فتر ہے انہوں نے لوگتہ ویسی عیسانیاں لفظیاں لفظیاں اس کا جو گروہ تنخید ایک روشن باب ہے سلیم جہدہ صاحب جو شاہروں میں بشمار کیا جاتے ہیں تاہم ان کی نئی کتاب کشویہ کے مطالے سے انتازہ ہوتا ہے کہ سلیم جہدہ صاحب کے اندر چھپا ہوا شاہر روایت کی زمین پر چندر کھل کھلانے پر خاضر ہے اردو کے ناتی عدد میں موضوع برطاو، تربو اور احسنیت کے اعتبار سے ایک ایسی زبردست تخلیق بردار آم پر آئی ہے جس کی نسال میں بھی محال ہے ان کی نظموں میں جاری ہو ساری خالقِ کائنات کی حمد و صلی اللہ کی پیش نظر اسے اردو کی گیدان جہدی کہا جائے تو بیجا نہ ہو میں اس کتاب کی اشارت پر سلیم جہدہ صاحب کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آخری بات جو مجھے یاد آ رہی ہے میں سلیم جہدہ صاحب جو سلیم جہدہ صاحب یہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے انیس کا مصرہ میرے ذہن میں سلیم جہدہ صاحب کے لئے بل بل چہت رہا تھا ریاضِ رسول میں بل بل چہت رہا تھا ریاضِ رسول میں ریاضِ رسول کا حلی کوہنی ان کی نبوہ سرائی کشتی انامی کتاب کے سینے میں اُدھر چکتی ہے اور آج اس کا جورے ہوئا اس کے لئے میں صلیم جہدہ صاحب کی خدمتان لجن تینے، حیث تینے کو حلے کی کہ انہوں نے اچھی گتاب کے لیے نشان تینجمہ کیا اور ایسا اچھا جرشت پڑھ گیا